اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت سوم پیارے بچوں آج ہم گرامر کا کام شروع کریں گے سب سے پہلے ہم مضبون صبح کی سیر کی پڑھائی اور لکھائی کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں صحت اور تندرستی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے صبح کی سیر بہت ضروری ہے صبح صویرے ہوا تازہ ہوتی ہے جو ہماری صحت اچھی کرتی ہے صبح کی سیر کرنے والا سارا دن بہت چست رہتا ہے بیماریاں اس سے دور رہتی ہیں صبح صویرے اٹھنے اور سیر کرنے سے انسان کی طبیعت بہت خوش خوش ہوتی ہے اور صبح کی سیر کرنے سے جسمانی آزا مضبوط ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے دن بھر کے کام اچھی طرح سے ادا کرتا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رات کو جلدی سوئیں صبح جلدی اٹھیں اور صبح کی سیر کو اپنا معمول بنائیں اور زندگی سکون سے گزاریں یہ صبح کی سیر مضمون ہے آپ لوگ انہیں سے اچھی طرح سے پڑھنا ہے پھر اسے اپنی نیٹ کو اپیس پہ لکھنا ہے اور اچھی طرح سے اسے یاد کر لینا ہے مضمون میں صبح کی سیر کے فائدے بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح صبح کی سیر ہماری صحت پر اچھا اثر ڈالتی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبح سے ویرے اٹھیں آپ سب بھی صبح سے ویرے جلدی اٹھا کریں اور نماز پڑھنے کے بعد لازمی سیر کیا کریں ووک کیا کریں تاکہ آپ سب کی صحت بھی اچھی ہو اب ہم کریں گے اسم صفت کی تعریف اسم صفت کی تعریف لکھنی ہے اور مثالیں بھی دینی ہے چلیے شروع کرتے ہیں اسم صفت اسم صفت وہ اسم ہے جو کسی شخص یا چیز کی اچھائی اور برائی کو ظاہر کرے اسم صفت وہ اسم ہے جو کسی شخص یا چیز کی اچھائی اور برائی کو ظاہر کرے مثالیں لڑکیاں بہت مہنتی ہیں میں گرم چائے پیوں گا علی بہت زدی ہے دودھ تھنڈا ہے درج بالا جملوں میں مہنتی گرم زدی اور تھنڈا اسم صفت کی مثالیں ہیں کسی بھی انسان اور چیز کی جو کوالٹی ہم میان کرتے ہیں یا ایڈجیکٹیو اس کے انگلیش میں کہتے ہیں وہی اسم صفت ہے ٹھیک ہے ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ لڑکیاں بہت مہنتی ہیں یا مثال دی بھی گئی ہے تو جو مہنتی ہونا ہے یہ ان کی صفت ہے یہ ان کی خوبی ہے اب جیسے مثال ہے کہ میں گرم چائے پیوں گا تو گرم ہونا یہ چائے کی خوبی یا خامی ہے ٹھیک ہے علی بہت زدی ہے زدی ہونا اچھی بات نہیں ہے تو یہ علی کی خامی ہے لیکن اس کو ہم اسم صفت ہی کہیں گے دودھ تھنڈا ہے تو یہ تھنڈا ہونا دودھ کا یہ بھی اسم دودھ کی خوبی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو اس کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرنے والا لفظ ہے اس کو ہم اسم کہیں گے کہ یعنی کسی بھی اسم کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرنے والا لفظ اسم صفت کہلاتا ہے یہ آپ لوگوں کا گرامر ورک ہے پہلے مضمون اور اس کے بعد اسم صفت یہ کام آپ لوگوں نے اچھی طرح سے پہلے پڑھ لینا ہے پھر اسے اپنی نیٹ کو اپس پر اتار لینا ہے اور اسے اچھی طرح یاد کرنا ہے اور اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ سکول کے افیشل نمبر پر رابطہ کریں گے اوکے سٹوڈنٹس اللہ حافظ